جس زمانے میں سماج کے اندر مذہب کے علاوہ یا برعکس یا اخلاق کے علاوہ یا اس کے برعکس اگر قدریں رائع ہوں سماج میں سماج میں اگر برائی باعث سے عزت ہو تو وہ جو نیکی کا مصافر ہے وہ سماج کے اوپر ایسی تنز کرتا ہے کہ ملامت کا راستہ اختیار کرتا ہے ملامت دلاصل سماج کے لیے ایک ڈانٹ ہے کہ چاہو ہم تمہارا نظام اور تمہارے نظام کے اصول قبول ہی نہیں کرتے مدلہ یہاں کہ تمہاری زندگی تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی کے اصول اور تمہاری زندگی کی عزتیں اور قدریں یہ ہمیں پسندی نہیں ہے تم زندگی کے اندر جو کچھ رائع کر رہے ہو تو ملامت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس کے برعکس ہوں جب سارے اسلام کے نام پر برائی کرنا شروع کر دیں اور کہہ ہم مسلمان ہیں کہ یہ برائی کس نے کیا ہے کہتا ہے ان لوگوں نے کیا ہے ان سے بھی تم کون ہو کہتا ہے ہم مسلمان ہیں اب یہ جو ری کس نے کیا ہے کہتا ہے ان لوگوں نے کیا ہے تم کون ہو کہتا ہے ہم مسلمان ہیں کیا کرتا ہے کس نے ڈالا ہم مسلمان ہیں اب آگل کس نے کیا ہم مسلمان ہیں یہ کس نے کیا ہم مسلمان ہیں تو جو اصل مسلمان ہے وہ کہتا ہے تو کہو کہتا ہے میں کافر ہوں کہتا ہے یہ مسلمان ہیں تو پھر تو بلدے ہم کافر ہیں کہتا ہے میں تو بلدے پھر خدا کو نہیں مانتا یعنی کہ خدا کو نہیں مانتا مطلب کیا ہے کہ جس خدا کا شور تمہیں ہے اور جس دین جو تم شور لے کے بیٹھ رہے ہو پھر میں تو اس دین کے بندہ نہیں ہوں میں تو کسی اور کی نہیں ہوں جو تمہارا کوفر ہے وہ میرا ایمان ہے کیونکہ تمہارا جو ہے ایمان یہ ہے کوفر ہے اصل میں کہ تم یہ کہتے ایک آدمی جو ہے اس نے ارشور سے پیسہ لیا چوری کے پیسہ لیا بکان میں آیا اوپر لکھ دیا آگا من فضل ربی اللہ تعالیٰ میرے کے رب کا فضل ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ غریب ہو جائے گا اصلی آدمی اور اسے پوچھا جائے یہ کیا ہے کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے تو وہ کہہ گا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ رب کا فضل ہے ہی نہیں حالکہ دین میں ہو سکتا ہے لیکن جب سارے کے سارے غلط لوگ دین کو اچپلائٹ کریں تو دین والا آدمی غلطی کا راستہ بظاہر اختیار کرتا ہے آپ آئے سمجھے ہیں کہ جب ظالم ہو جائے سماج تو اصلی انصاف والا آدمی جو ہے نا وہ اس کے برقس راستہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لئے دراصل جھگڑ رہے ہیں تو وہ کہہ لیا کہ مسجد سے سوچھوڑو ہم نے ملک کب کا ترک اسلام کیا وہ ترک اسلام نہیں ہے دراصل ترک مذہب مسلمانان وقت ہے اس دور کے مسلمانوں کو اس لئے وہ ملامت اختیار کرتے ہیں دوسرا ملامت کی وجہ یہ ہے کہ بعض وقت جو ہے وہ نیکی اور یہ بڑا حجب بات ہے کہ نیکی انسان آپ نے لئے کرتا ہے دین آپ نے لئے استعمال کرتا ہے عبادت آپ نے لئے کرتا ہے یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ یہ لوگ جس کی نیکی ریکھیں نا اس کے پیچھ ہو جاتے ہیں عزت کرتے ہیں آدم کرتے ہیں تحریم کرتے ہیں واجبہ واجبہ کیا؟ اس نے بڑے نماز نہیں ہے واجبہ یعنی کہ لوگ اس کی عزت لنے لگ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ سے بڑے روزہ رکھتے ہیں اس دور میں مطلب یہ ہے کہ اس کی جب عزت ہونے لگے فرائز کیے جائے گی ایک کے بارے میں فرائز خدا کے ہیں جو اس کو پر استعمال ہونے ہیں کہ وہ اپنے فرائز پورے کر رہا ہے اور لوگ اس کی بلاب جائے عزت کرتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ حاج کر کے آئے ہو اسٹیشن پر استقبال کرتے جا رہے ہیں خود حاجی واجبہ والا کام ہی کرتا ہوں نے استقبال کرنے کے لئے کتے لوگ جرس کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب لوگ عزت کرنے لگ جائے ان واقعات کے بارے میں جو میرے عام روٹین کے انصاف روٹین کا فرض ہے روٹین کا دین ہے اس کے بارے میں جب میں چلتا ہوں تو لوگ عزت کرنے لگ جائے تو وہ پھر ملاون کا راستہ اختیار کرتا ہے تاکہ یہ انعاق کا راستہ نہ بنے جیسا میں نے بتایا کہ ایک آدمی جائے اس نے مشہور بزرگ سے آ رہے ہیں کسی گاؤں میں جا رہے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے انہیں پتا چلے کہ لوگ استقبال کے لئے کھڑے ہیں باہر کہ بڑا بزرگ تشریف لا رہے ہیں انہیں کام کیا جب لوگ سامنے آئے تو کھانے شروع کر دے روزہ رکھا ہوا ہے رمضان شریف کا مہینہ اور ان کے مجیدوں نے پوچھا کہ اثرکار آپ نے یہ کیا کیا لوگ جلے گا استقبال والے کہتے ہیں یہ تو وہ بندہ نہیں ہے وہ اور بندہ ہے انہیں کہا بانچ یہ ہے روزہ کے بدلے ساٹھ سا روزے رکھنے کچھ آسان ہے پر ایسے مسلمان سے نجات بنا بڑے آسان نہیں ہے یہ تو بڑا آزام ہے انہیں لوگ پہلے ماننے والے ہو جائیں گے کہتے ہیں یہ لوگ تو اڑا کر رکھنے گے اچھا کیوں اڑا کر رکھنے گے ہم جو زنجیریں ایک چھوٹسی پوئیمٹی ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لاکے وہی پہناتے ہو کہ کس ساتھ دال سپاتی کا کہ جھگڑا گھوڑے آتی کا تم ہم کو سنانے آتے ہو ایک جوگی تھا اسے شہر چھوڑ دیا جنگل میں جا کے بیٹھ گیا اور کچھ ساتھ باشیور ہو گئے جوگی 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 اور شہر کے لوگ اس کے پاس آنے لگے وہ ہی کس سے سنانے لگے کچھ چکڑا ہو گئے میاں کم بیوی کے ساتھ بیوی کم بیوی کے ساتھ دال چپاتی کے چکڑا پیسنے کا سنگی ساتھی کھوڑا آتھی سب چکڑے وہ نے کہا بات سنو تم سارے گھتے ہو یہ زنگی میں چھوڑ گا ہے ہم اب مجھے تم اس زنگی کے کیا پرابن سے کھا رہے ہیں اور یہ بیری زنگی تو اور ہے اب وہ پرابن کو اس زنگی میں حل ہوں گے یہ زنگی سے تمہیں حل نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لاکے وہی بنا دیں ہم اس نگری کو ہم چھوڑ چکے اور اس نگری سے مو مور چکے اور اس دنیا سے رشتہ توڑ چکے ہم جو زنجیریں چھوڑ چکے تم لاکے وہی بنا دیں تو ہمیں وہ آکے پھر تمہارا حال آتے ہو تو ہم چھوڑ چکے ہیں تو گویا کہ اس آدمی سے وہ چیز مانگنا جو اس آدمی نے چھوڑ دی ہے یہ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ملامت ملامت کا جو ہے نا حصول کہ ملامت جو ہے یہ تعریف سے بچاتی ہے کیسے بچاتی ہے تعریف سے بچاتی ہے تعریف کیا کرتی ہے تعریف انعاق کی تسکین دیتی ہے گمراہ کر دیتی ہے بعض اوقات اس کی نجات تو مشکل کر دیتی ہے تعریف تعریف عام طور پر اتنا تعریف کرتے کرتے کچھ لوگ جنہ میں جب ہوچتے ہیں تعریف سنتے سنتے تعریف سننے کے لیے بشمار لوگ جنہ میں چلے گئے واہ واہ ماشاءاللہ واہ واہ ماشاءاللہ کے اندر ہی مدلے پہ آگے پلٹے پلٹے کام گار گیا ایک آدمی اب یہ کہانی سنانے والی نہیں ہے پھر بھول جنہ آپ اس کے کہ کہانی سے رہائی ہے ایک آدمی وہ آدمی تھے بزرگ جنون درویش اور اس کے جرچے شورت کے بڑے بشور ان کا تھا ایک دوست دمیادار تھا لیکن دوست تھا اچھا دوست تھا اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ سبھل شاہب ہیں درویش ہیں بزرگ ہیں اللہ والے ہیں وہ دنیا دار جانے لگا سفر پر کوئی بیرونی دنیا کسپ کرتا ہے کاروبار کے سلسلے میں جانے لگا تو اس کے ہاں اس کی بیوی تھی اس نے کہا میں کہاں چھوٹ جاؤں بیوی کو سماج کے حالات اچھے نہیں ہیں انہوں نے کہا چلو اے سوی شاہب سے بچھو ہمارے دوست بھی ہیں بزرگ بھی ہیں نیک بھی ہیں تو بزرگ کے پاس یہ ہے کہ یہ ہماری زوجہ ہے میں باہر جا رہا ہوں پردیش پر اکیلا رہنے کے مشکل ہوگا آپ کے پاس رہ لیں رہ گئے انہوں نے اسے اکیلا بھی جا کے دیکھو آپ گھر کے اندر رہنا باہر جانا مردانہ اس میں آپ نے نہیں آنا آپ باہر بٹھا رہتا اور وہ اندر رہتا ہے کوئی ایک دن اس نے کوئی پانی کوئی ممان جا ہے پانی مانگا چائے مانگا یہ کچھ تھا اس بیبی نے جو ممان تھی اپنے اس کے دورس کی بیبی جو تھی اس نے پانی جو یہ گلار دروازیں میں سے پانی تھی اس نے صرف ہاتھ دیکھا اس کا ہاتھ کے دیکھنے سے اس کے ذین نے اس کی شکل بنا لی کہ اگر یہ ہاتھ ہو تو کونسی شکل ہو سکتی ہے باہر اتنا بزانہ تھا کہ وہ فکیری سے لگی دیکھا نہیں ہے خیال میں دیکھا ہے خیال جو ہے وہ فکیری کہ چلا گیا انہوں نے شوہر پر جا دیا دروازیں کہ یہ کیا ہو گیا لٹا گیا پھٹا گیا برباد ہو گیا انہوں نے کہا وہ سفر تو اس نے دنیا کیا وہ یہاں خود سفر پر رہوانا ہو گیا چھوڑ چھار گئے کہ وہ میرات پر ساری چین برباد ہو گیا آپ سے سمجھ آری پاس چلا سہار کے لیے وزہ کرنے کے لیے اس سے پوچھو اس سے پوچھو کہ مجھے کوئی ری امریکن کریں بہال کریں ایک آج میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرا علاج جو بھی تو کوئی چیز چاہتا ہے کہ یہاں اس شعر میں اس تغریب نہیں ہے اس علاقے میں ایک مجیوب ہے لیکن وہ ملامتی ہے شاید وہ تیرا مسلاح کا اس نے کہا چلا دو بھی ہے پتا کرتے ہیں گیا اس کے بعد جا کے دیکھا تو اس کے بعد ایک خیال سا رنگیا بٹھا وہ اس لڑکے کو پیار کر رہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گلات کا شراب تھا وہ اسے پلا رہا ہے وہ نے کہا یہ تو بڑی پکواتی بات ہے یہ میں تو یہاں نہیں بیٹھتا وہ نے کہا تجھ نہیں ہے جانے لگا اسے وال دیں جانتا ہے وہ نے کہا وہ نے کہا آیا تو میں کسی کام سے تھا لیکن تبیت متنفر ہو گئی ہے اور آگیا ہوں درویش نیک آج وہ نے کہا وہ جو ٹوٹا ہوئے نقصان ہے وہ بور ہو جائے گا آگے بیٹھ انہوں نے کہا یہ جانتا ہے آگے جلا گیا اور پھر اس کے اندب کے ساتھ بیٹھ گیا وہ جاتی وہ کنیکشن جوڑ دی ہے ٹھیک ہو گیا اور کہا لگے جانا آپ سب کچھ مجا ہے آپ کا احسان ہے آپ ہمارے مزرگ ہیں پیر ہیں مرشل ہیں تب کچھ ہیں ایک سوال کے جواب دو کہ یہ کیا ہے وہ تو ہو گیا جو فقیلی جوڑ دی بر یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ یہ راز ہے یہ میں کیسے بتاؤں مجھے کہا آپ کی بڑی مربانی جہاں اتنی مربانی کی ہے یہ بھی آپ مربانی کر دو بات یہ ہے کہ یہ تو لڑکا میرا بیٹا ہے اور یہ شراب سمجھ رہا یہ شربت ہے وہ آب ہی پیتا ہے یہ بھی پھلاتا ہے میں اسے پھر آب ہی کرتا بیٹا جو جاؤں مجھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے کہ سب تو اس لئی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بی بی میرے پاس چھوڑ جائے یہ صرف اس لئے ہے تاکہ ہمارا بھی مجھے پہ جلوس نہ نکل جائے تو اس لئے ملامت کا ایک فیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی وہ امانتے آپ کے پاس تا چھوڑ جائیں جن کے خیانت کے خیال سے ہی آپ کا نکل جائے سارا کافلہ ہے شوق ختم ہو جائے تو اس لئے اس حد تک مجھے پہ کہا ہے کہ ملامت کا ایک فیدہ تو یہ ہوتا ہے آپ آچھا نہیں ہیں تو ملامت تو اس لحال میں کوئی بری چیز بھی نہیں ہے ملامت جو ہے نا الزین سے نیک ہونے کا خیال دور کر دیتی ہے اور اگر زین سے نیک ہونے کا خیال دور ہو تو ریاقاری کی عبادت بچ جاتی ہے کہتے ہیں عابد لوگ یہ ہے چھے چھے عابد لوگ آدھی عبادت خدا کی کرتے ہیں آدھی ریاق کی کرتے ہیں آدھی ریاق کا مطلب کیا ہے کہ دکھانے کے لئے کرتے ہیں کہ چلو کچھ انڈیا ریٹیزم کا موسم بعد میں مغرب ہم نے وہاں دارے تب جاگے پڑی بھائی شاہر میرے خیال شاہر جماعت پڑھتے ہوئے گھر تلی رہیں گے اب یہ کہیں نہیں کہیں ذکر ہونے چلوے جائے گا اس ذکر کے لئے یعنیٰ تشکیل اناک ہوگی اس سے بچنے کے لئے اندر رکھا یہ سمجھ کہ ہم چلتے جا رہے ہیں سیدھے راستے پر یہ ایسے لوگ رہے ہیں کہ ملامتی ظاہر کرتے تھے کہ آپ کو دنیا آپ کے نگاہ سے بچنے کے لئے آپ نے آپ کو انہیں پڑھے پرانے کپڑوں میں رکھا غلط ماحول میں رکھا اندر سے پاکی جاب بھائی شاہر صاف صفحہ یہ لباس انہیں ظاہری طور پر اپنا ملامتی رکھا اندر سے ملکل صحیح لوگ تھے تاکہ وہ پچانے نہ جائیں کہ یہ کیا ہے اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ سے بچانے کے لئے ملامت کا حقہ پہنا جاتا ہے اور یہ ہر آدمی کو ذکیب نہیں ہوتا ہے اس لئے ملامت بعض اوقات اچھی شاہ بھی ہوتی ہے ملامت کا بطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریاہ سے بچاؤ بشمار لوگ ہوتے ہیں نیک مشہور ہونے والے تُس نے کچھ ریاہ کے شکار ہو جاتے ہیں آپ آسے مجھے خیال کی جو ہے خیال نیک نہ ہو تو عمل نیک ہونے کا پائدہ نہیں ہوتا خیال بھی گناہ گار ہوتا ہے خیال کالی خیال خیال نہ ہو تو پھر عمل نیک بھی ہو بعض اوقات کرتے ہیں تھی کہ ایک تھا قوند راجہ خیال کہاں گناہ گار ہوتا ہے خیال کی ترکی کیا ہے ہندو راجہ اب یہ خیال کی نیکی کی بات ہو رہی ہے عمل نہیں ہے ترکی خیال ہے ہندو راجہ ایک دن اپنے شہر کے بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بازار کی اچھت پر ایک اور لڑکی ہے خوبصورتی بیٹھے ہوئی ہے عورت ہے لڑکی ہے راجہ کے دل میں خیال آیا کہ اس کو رہنی ہونا چاہیے پھر اسے خیال آیا کہ گروہ جی نے کہا تھا کہ راجہ جو ہے وہ تو بائی باپ ہوتا ہے اپنی پرجہ کا یہ میں نے کیا سوچا یہ تو ہندو میں بیٹے ہی دو شہر نہیں کی بال نہیں ہوتی ہے کبھرا گیا بڑا ستی ہے تو بہت دنہ ہو گیا وہ گیا آپ کے سہدو کے پاس کہ مہراج مجھ سے یہ بھیلو گئی ہے میں دل میں یہ خیال آیا تھا اب میں کیا کرو اس نے کہا آپ تیرے پاس ایک طریقہ ہے جہاں اگری دنگیہ میں دو دخمہ جائے گا تو یہاں یہاں جندا جل جا دو شہر تے ہیں کہ جہاں ادھر نرگا ہے کہ یہاں یہاں مدلے میں تو یہ زندہ جلنا پڑے گا تو دلے یہاں بچ جاتا ہے تو وہاں جلنا ہوگا تو نے کہا ٹھیک ہے پھر میں زندہ جل جا ہوں یہاں لگ بہتر ہے اور سہدو نے پھر چتہ روشن کی راجہ کو ساتھ لیا چلپڑے چتہ کی طرف جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو سہدو نے رو گیا اس کو راجہ کو کہنے مہراج بات یہ ہے کہ جتنا گناہ تھا خیال کا گناہ تھا خیال کو سزا ہو گئی آگ تک تیرا جانے کا سفر جائے اس سے وہ خیال جل گیا جو تر دل میں خیال آیا اس لئے خیال کے گناہ کو خیال ہی نے درست کر دیا خیال بڑی چیز ہے اپنا من جائے نا من کا بطر ہونا جائے نا یہ ملامتی کے بات ضرور ہوتا ہے اب اس کی ایک اور کہانی سنجھو کہانیوں کا موسم آگیا ہے کہانی کا موسم بھی آگیا سوال کہانی ہو گیا ایک آدمی کہ وہ گھندا کام کرتا تھا چمڑے چمڑے گا اور ایک آدمی کہ بہت نیک سا تھا برہمن لدو اب برہمن جو ہے نا یہ زاہر کا خوبصورت ہوتا ہے اور باتن کے پتنی کیسے ہوتا ہے باتن کے اچھے ہوتا ہوگا لیکن زاہر باتن کی بات اور وہ جو تھا وہ آدمی جو ہے نا باتن کر تو اچھا تھا زاہر کا ملامتی تھا یعنی کہ یہ چمڑے کی جو ہے اور کڑائی اس کے پاس میٹھنا رنگ کرنا بدبور میں رہنا اندر اس کے بھگوان تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس سے برہمن جدرہ برہمن نے کہا کہ آپ بولو خنگوہ جی کیا کر رہے ہو ہم لوگ آپ سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں آپ پھرے برہمن اونچی ذات کے لوگ ہم یہاں چمڑے چمڑے کا گھارو بھگو کا مقام ہے آپ کہاں جا رہے ہو برہمن صاحب ہم گھنگا کا اشنا کرنے جا رہے ہے کہتا پھر امائی گھنگا کو میرا بھی سلام کہتا برہمن بھرا لگا کہ یہ گھنگا اسلام کہتے کہ ہم لوگ جاتے برہمن لوگ اس کا سلام چاہ 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 اگر ممکن ہو تو اس نے اپنی میلی ڈھوڈی سے ایک ڈھوڈی سے روپیہ سا ہوتا زمانے میں کہ یہ میری گھنگا کو میری طرح سے پیش کرنا اور سے کہ گھنگوا اسلام کہتا ہے چوار ہم چوار ٹھائرے اسلام کہنا اور یہ ڈھوڈی خدمت میں پیش کرنا دریاؤ لوگ گریام بیٹھتے تھے برہمن نے کہا اس گھڑوی میں ڈال دو ہاتھ لگانا نہیں چوار چمار تھا انہیں کہا امی گھنگا کو چمار سلام کہتا تھا اور اس نے اس کا ٹھکا ڈال دیا کہتے ہی ہیں لکھنے والے کہ یہ واقعہ ہے مشہور گھنگا سے آواز آئی کہ اس کو میرا سلام کا جواب ہے اور اندر سے ایک خوبصورت ہاتھ ہی کلا گھنگا سے اور اس ہاتھ میں ایک دلائی کنگن تھا انہوں نے کہا اس کو جا کے میری طرح سے یہ پیش کرنا ہے اور برہمان تھرھر کامل لگیا انہیں گشتان بھول گیا سارا یہ تو کیا ہے پھر آیا اس کے مات وہ پھر کٹووت میں لگا ہوا ہے کٹووت وہ جو کھڑا سا لگا ہوا ہے اور برہمان سلام ہی باپ کی تارش اختما ہوگی سلام ہی رہ گیا انہوں نے آپ کو یہ پیش کیا اور یہ دیکھو کیا ہیرے چڑھے ہوئے پاگل ہوگی برہمان انہوں نے کہا ہم ٹھہرے چمار لوگ ہم نے کیا کرنا یہ تو ہی لے 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 ہاں ہم نے کیا کرنا یہ تو ہی لے جاؤ چلا گیا اور کام لے گیا یہ تو بہت طاقت بھلا نکھ رہے بھائی کہ پہلا اس میں مطلب یہ حبدا کیا کہ اسلام چلا آیا وہاں سے لیا اور دوسری یہ بات کہ اس نے بڑی چیز کیا عمیت یہ کی کہ تم بھائی 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 بیوی کو بتا یہ چیز ملی بیوی کہ یہ کمال کی بات ہے یہ دیکھا تو حیران ہو گیا اس کنگن کو یہ تو ہم جیسے لوگوں کا نہیں یہ راجیہ کے پاس جانا چاہیے انعام ملے گا کرام ملے گا دنیا تو ترقی گرہ ترقی بات واقع ساگی بات کہتی بات جیسے دوسرا بھی جائیے اور اس نے کہا یہ تو ایک ہی ملے ہے دوسرا گرہ نہیں ہے ان سارے شہر کے ذرگر بلائے سارے لوگ بلائے کہا وہ بنبلا ہے کہا بنبلا سکتا ہے کوئی مقابلہ ہوں سب شہر کے ذرگروں نے اعلان کیا ہم سے ایسا نہیں بلائے برامن کو پھر بلائے گیا اس کے ساتھ دوسرا لاؤ کہا ہمیں ایک ہی ملے کل شام لاؤ ورنہ بادشاہ جو درہ ہوتا ہے سار رہ درہ جائے 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 وہ کامپا کامپا ہامپا ڈرہ درہ گیا اس کے پاس چمار جو بادشاہ برامن 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 یہاں چھے داس ہو کیا ہوا کہا جی وہ میں نے دیا راجہ کو اور راجہ نے مجھے بڑا سخت مجھے آزمائی ڈالی ہے کل شام تک ڈائیم ہے اگر میں نے اور نہ دیا تو بسار تان جو جو یہ کون سی بات ہے پیٹ ٹکا وہ یہ کہ من چنگا تو گھر میں ہی گھنگا آم 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 بات تیساری ہے من چنگے کی بات ہے اگر من چنگا نہ ہو تو سارا سوری بیغار ہے تو برامن ہو تمہارا تمہارے کس کام آئے گا بہتر ہے ملامتی تم گھنگو ہی ہو جاؤ من چنگا ہو جاتا کون چنگا ہے عام اس قابل کہاں ہیں تو باری مسجدوں میں آنے کے ہم تم بات بیٹھ کرنے والے دراصل وہ بڑے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں ملامت میں ریاکار نہیں ہوتا عام طور پر جس دور میں ملامتی ریاکار ہو جائے ملامتی لوگ ریاکار ہو جائیں تو اس دور جو نیک ہیں اب وہ پھر نیک ہونے کی ملامت برداش کر لیں اور نیک ہو جائے کہ جس دور میں نماز پڑھنا تو مت ہو جائے تو یہ ملامت اختیار کرنا نماز ملامت بن رہی ہے یہ ملامت اختیار کر لی جس زمانے میں نماز باعث شورت ہو جائے تو ملامت مرد اختیار کر لی جس مان نیکی ملامت کا ذریعہ ہو جائے پھر اس راستے کو نہ چھوڑ نماز ملامت برداش کر لی اس لئے ملامت کے راستے بڑے الگ الگ ملامت کا فارمولہ کو نہیں ہوتا ملامت ہوتا فارمولے سے ہٹکے آپ آتھ میں رہنا فارمولے سے ہٹکے دل ساپ ہونے والا وہ اختیار کر لیتا پر راستہ کہ ان لوگوں میں اللہ در ہوں ان لوگوں سے جسے کہتے ہیں سارے لوگ اب یہ جو رات کو روتے ہیں آہ سہر گئی کرتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ تم روگی رہے ہو کبھی نہیں کہیں کہ میں اللہ کی یاد میں رہ رہ ہوں ملاکت اور رات کو کھانا کھا لیا زیادہ تو پیٹے میں درد ہو گیا بلامت کرا تھا وہ بلامت کرا 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 ادھر سے آرہ تھا لیکن یہ ادھر کا آدمی نہیں تھا بزار سے گزرا تھا خریدار نہیں تھا تو بات یہ ہے کہ ملامت لوگ جائیں اپنی عبادت کو محفوظ کر لیتے ہیں ملامت سے یہ ایک طریقہ ہے اس لئے اس کے جواب بڑا آسان ہے کچھ شمار لوگوں نے ملامت کے اختیار کیا کہ اکافر نشدی لذت ایمان چشن آسی کہ محمد بیاد ہونا چاہیے تلسلیہ سے واقعہ تو اس راستے سے گزرا ہے کافر عشق ہوں میں بندہ اسلام نہیں مت پرستی سے سوا اور مجھے کام نہیں جائنے والا کو درویش جید عالم اور صوفی اور اپیر یہ تم نے کیا کہ کافر عشق ہوں بندہ اسلام تو یہ لوگ ہیں جو مارتے پھرتے ہیں اور بودھ پرست میں پہلے دن سے ہوں کیونکہ یہ اس کا چہرہ اپنا ہے کہ مرے کام یہ اصل میں یہ ایمان کی راہ ہے کہ بودھ پرست میں قدیم ہوں بودھ پرست تو خود سکھائی ہے ملامت اختیار کرنا اس وقت جب داری کی پادت مشکل ہو جائے اور ریا کے علاوہ اس لئے مچت نہ ہو تو پھر ملامت کے راستے سے مچ چاہتے کسی زمانے کے وقت ہے اس لئے ایسا آج تو خیر خرید ہے کوئی خاص فرق نہیں بڑھتا ہاں اور بات پوچھے رگو آپ لوگ غور کرو کبھی ہم دین اسلام کی بات پر کرتے ہیں کوئی دنیا جتنے functions ہیں اس پہ آپ غور کر جتنے بھی functions ہیں جتنے بھی کام ہیں جتنے بیشے ہیں جتنے انداز آئے زندگی ہیں شارے کے سارے کام غیر اسلامی لوگ کر سکتے ہیں آپ عدب لکھتے ہو وہ بھی لکھتے آپ کاروبار کرتے ہو وہ بھی کرتے ہندو کی بات کر لو ہندو کچھ نہیں لڑتا لڑتا ہے کیا ہندو جنگ نہیں لڑتا جنگ لڑتا ہے کیا ہندو فنکار نہیں ہے بلکہ گانا گانے میں ان کا جواب نہیں ہے آپ تخیر اچھا گانا گاتے ہو لیکن وہ بھی گانا گاتے ہوں گ جتنے گانے میں ہندیا پاکستان میں مشہور گانے ہے اس میں مسلمانوں کے نام بھی ہندو بھی نہ ہوگی ہے نام اس لئے ہندو کی بدائی فلمیں بھی ہوں گی کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں مسلمان صرف مسلمان ہونے کی حصیت سے ممتاز ہے اب بتاؤ تعمیر میں ہندو تعمیر کرتا ہے اور پیشے میں اختیار کرتا جنگ کرتا ہے اسلام کی وجہ سے آپ نے کیا ہو آپ کو بات سمجھ رہی نہیں سمجھ رہی میرے ہر کام اسلام کی بغیر ہو سکتا ہے جو نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے وہ کام نہیں کیا اسلام کا بات نہیں آپ کو آپ کو بات سمجھ انی چاہیے پھر نہیں سمجھ